دوستو کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں کتنے پرکار کے سیویلین اوارڈز پردان کیے جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں سیویلین اوارڈز کی شروعات کب سے ہوئی؟ دوستو اگر ان سوالوں کے جواب جاننے میں آپ روچی رکھتے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ کے لیے کافی دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے بھارت میں دیے جانے والے سیویلین اوارڈز کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سیویلین اوارڈز ان ناغریکوں کو دیے جاتے ہیں جو اپنی اپنے فیلڈ میں اچھا کام کرتے ہیں اور دیش کا نام روشن کرتے ہیں اس سے ان کے کام کو ان کی محنت کو پہچان تو ملتی ہی ہے ساتھ ہی ان کو بھوشیہ میں بھی اچھا کام کرنے کے لیے پریڑنا ملتی ہے یہ اوارڈز ہر سال انڈیا کے پریسیڈنٹ دوارہ پردان کیے جاتے ہیں اور یہ کل چار کٹیگری کے ہوتے ہیں ان اوارڈز کی شروعات ہوئی تھی سن 1954 سے اور تب سے آج تک یہ کچھ سال چھوڑ کر لگ بگ ہر سال دیے جاتے ہیں دوستو رینکنگ کے حساب سے چوتھے نمبر پر آتا ہے پدم شری اوارڈ یہ اوارڈ سرکاری کرمچاریوں سہیت کسی بھی فیلڈ میں اچھا کام کرنے والے لوگوں کو مل سکتا ہے یہ سٹینلیس اسٹیل اور برانز سے بنا ہوتا ہے اور اس پر دیونگری اسکریپٹ میں یہ دونوں ہی شبد پدم اور شری لکھے ہوتے ہیں میڈل کے مدھیا میں کمل بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پدم جبکہ نیچے شری لکھا ہوتا ہے دوستو یہ اوارڈ رینکنگ کے حساب سے تھرڈ ہائیس سیویلین اوارڈ ہے یہ اوارڈ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ڈاکٹر، انجینئر، سرکاری کرمچاری یا کسی بھی انیہ ناغرک کو مل سکتا ہے سوائے پی ایس یو کرمچاریوں کے جی ہاں دوستو پی ایس یو جیسے کی بی ایس این ایل پاور گریڈ آدھی کے کمچاریوں کو اس اوارڈ کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے اس اوارڈ پر جو ایم باؤسنگ ہوتی ہے وہ گولڈ سے کی جاتی ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ابھی لائک بھی کر دیجئے دوستو یہ اوارڈ سیکنڈ ہائیس سیویلین اوارڈ ہے جو دیا جاتا ہے ان ناغرگوں کو جو قلعہ، سہیتیہ، ویڈیان اور پبلک سرویسز میں وسیسٹ اپلبدیاں حاصل کرتے ہیں اس اوارڈ کے مدھیاں میں کمل کفول بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سائیڈ پدما جبکہ نیچے بیبوشن لکھا ہوتا ہے اس کے پیچھے سائیڈ ہمارا اسٹیٹ ایمبلم یعنی کی اشوک اسثم بنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہمارا اسٹیٹ موٹو بھی لکھا ہوتا ہے جو ہے ستیہ میں جاتے دوستو بھارت کا ہائیہ سیویلین اوارڈ ہے بھارت رتن جس کو پرابت کرنا سب سے زیادہ سمان کی بات مانی جاتی ہے یہ اوارڈ دیا جاتا ہے سائنس، لٹریچر، آرٹس، پبلک سرویسز اور اسپورٹس کے لوگوں کو اسپورٹس کیٹیگری اس اوارڈ میں سن دو ہزار تیرہ میں ہی جوڑی گئی تھی اور بھارت رتن پانے والے سب سے پہلے کھلاڑی تھے ماسٹر پلاسٹر سچن تندلکر جنہیں چالیس سال کی عمر میں اس اوارڈ سے سمانت کیا گیا تھا یہ اوارڈ پیپل کے پتے کی شیپ میں ہوتا ہے اور اس پر سوریا کا پرتیق چن بنا ہوتا ہے ساتھ ہی چن کے نیچے دیونگری میں لکھا ہوتا ہے بھارت رتن اس کے علاوہ اس اوارڈ کے پیچھے سائٹ اس پر اسٹیٹ ایمبلیم اور اسٹیٹ موٹو بھی بنے ہوتے ہیں بھارت رتن ایک سال میں زیادہ سے زیادہ تین لوگوں کو ہی دیا جا سکتا ہے اور اس کو پانے والوں کے نام پرائم منسٹر دوارہ ہی پریسیڈنٹ کو دیے جاتے ہیں دوستو آج کے ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سرور کیجئے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ایسے ہی گانوردھنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب بھی کر دیجئے دھنیاواد